السلام علیکم ناظرین میں محمد جمعران اور آپ دیکھ رہے ہیں روٹوپ چنل تاریمی دونیا ناظرین آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سکھیں اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمہ ایک سو تیرپن ہے اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو زبان کی پہلی کتاب تو چلیں شروع کرتے ہیں اور آپ اردو پڑھنا سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر نو پیج نمبر گیارہ تجارت زراعہ حفاظہ شکایہ عمارہ جماعہ زمانہ عدالہ عداوہ نصیحہ زریعہ طریقہ وصیلہ تماشہ تقاضہ تاریخ تعریف تعليم تکلیف تعطیب دستور قانون مقدمہ مشلکہ رعایہ نتیجہ تعداد تكرار تصویر ساد سین اور ساد کے اندر انتر ہوتا ہے تو ساد کی آواز مو بھر کے آواز نکلتی ہے تصویر اگر اس کو سین سے بولنگ ہو جائے گا تصویر تو یہ غلط ہوگا ساد ہے تو ساد کی آواز بھی نکلنا ہے تصویر تدبیر زراعت کا طریقہ تجارت کی ضرورت عداوت کا نتیجہ نمبر ایک عدالت نے مقدمہ کے فیصلہ کی تاریخ مقرر کی نمبر دو عدالت کے سبب سے رعایہ کا مچلکہ لیا گیا نمبر تین تصویر بنانے کا طریقہ تاتیل میں سیکھ لو نمبر چار جو نصیحت نہیں سنتا وہ تکلیف اٹھاتا ہے یہ طرح ملٹا لیتے ہیں سبب نمبر دس پیج نمبر بارہ اندھن بینگن کانٹا بانکا یہاں پہ دیکھیں سب میں نون گننا مطلب ناک میں آواز جارے یہ بھی نون ناک میں آواز جارے گی کانٹا ناک میں آواز جارے گی بانکا ناک میں آواز جارے گی جھونکا کھونٹا پہنچا یہ نون گننا کی آواز جو ناک میں آتی ہیں تو اس کی یہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں ٹانکا مہنگا پتنگا پتنگا بکھیڑا بھروسا سہنی بولنا ہے بھروسا ہو تعلیف کے ساتھ بھروسا سہارا ٹھکانا روشنی صفائی زیادہ ارادہ آندھی باندھی اُٹھایا بگاڑا چُبھویا باندھا پکایا پکایا گیلا اندھن اودا بیگن دھیمی روشنی آندھی کا جھونکا صفائی کا ارادہ چراغ کی روشنی بھینگن کس نے پکایا کانٹا کیوں چبھویا خدا پر بھروسا کرو گائے کھونٹے سے باندھ زیادہ بکھیڑا نہ کر وہ اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا بدن اور مکان کی صفائی ضروری بات ہے آندھی کے جھونکے سے اندھن میں پتنگا جا پڑا تو آج کے لئے میرا سبق اتنا ہی رہے گا امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیونکہ سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کے اول کر دیں تاکہ اسی طرح کی نولیجول ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ سکیں ملتا گئی ویڈیو میں اللہ حافظ